اسلام علیکم ناظرین امنان یاکو خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عام خبریں جی تو افسوسناک واقعہ جو یونان میں پیش آیا ہے کشتی الٹنے کا اس پر افسردہ ہے ساری قوم اور جہاں یہ حادثہ بڑا رنجیدہ کر رہا ہے وہیں بہت سے سوالات بھی اٹھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آخر ایسی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے کہ لوگ اس طرح سے اسی بھی طرح غیر قانونی یا قانونی طور پر ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اور یہ کون سا مافیا ہے کون سے لوگ ہیں جو ان میں ملوث ہیں اور کیوں ان کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا اس پر تفصیلی پروگرام میں آج بات ہوگی تھوڑا آگے چل کر تھوڑی سیاسی محاصف پر پہلے خبریں جو ہیں وہ وہ ذرا ڈسکس کر لیں گے ہم جناب ایک تو علیم خان صاحب کا ایک انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے سلیم صافی صاحب کو جیو ٹی وی کے لیے اس کے کچھ کلپ صاحب نے دیکھے کافی زیادہ حملے کیا انہوں نے عثمان بزدار صاحب پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے سنا گشرا بی بی صاحبہ پر بھی کیا ان کے تحفظات تھے چیرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کیا چیزیں سب کچھ پبلک کرنا اس وقت اور اس وقت بات نہ کرنا اب آ کر یہ ساری گفتگو سامنے لے کے آنا کیا یہ بات درست ہے اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہے اس پر بھی بات ہوگی مولانا صاحب جو کافی گرجے برسے ہیں وہ کیوں کس کو اب نشانے پر لے رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور پھر آگے چل کر تھوڑی مزید جو سیاسی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں ایک بیٹھک بڑی لگنے والی لندن میں بھی اس پر بھی بات ہوگی آج کے پروگرام میں تو آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور خوش آمدید کو کناب اسامہ غازی صاحب کو بھی سینئر رینکر پرسن ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں اسامہ تھانکیو سو مچ آپ نے آج بھی پروگرام کیلئے وقت نکالا پروگرام کا آغاز کریں گے چلی عمران صاحب سے عمران صاحب سب سے پہلے یہی سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں جو مولانا فضل رحمان صاحب نے آج کافی غصہ دکھایا ہے اور وہ نے کہا ہے کہ سرپرستوں کو بھی ہم جانتے ہیں جنہوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا جو آپ کا بھی ہمیں پتہ ہے تو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ مولانا ہوں یا مریم ہوں کہیں نہ کہیں وہ کچھ خفا خفا نظر آ رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمان الرحم نہیں مجھے ایسا بلکل بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم نواز کی بات کریں یا آپ مولانا صاحب کی بات کریں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات پہلے کر لیتے ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور بڑے تھنڈا کر کے چیزوں کو اس پر پھر بات کرتے ہیں مولانا صاحب کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت ساری گفتگو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے خفاں ہیں وہ بار بار ایسی باتیں کر کے اسٹیبلشمنٹ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک غلط انتحاب جو تھا اس نے آپ کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا اور اس نے آپ کو کیا نقصان پنچایا جبکہ ہم آپ کے پرانے تابع دار ہیں جب آپ نے ہمیں جو ہے دور کیا آپ نے ہمیں مایوس کیا تو آپ خود بھی مایوس ہوئے لہٰذا یہ ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں جب آپ نے دوزار اٹھارہ میں وہ جو الیکشن تھے اس میں کس طرح سے آپ نے آٹی ایس بٹھایا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کس نے بٹھایا تھا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیوں بٹھایا تھا تو چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اگر آپ نے اس وقت سپورٹ کیا تو وہ آپ کے نہیں ہوئے انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا کہ ہم اس سے زیادہ لیکن وہ لوگ تو چلے گئے نا جنہوں نے کیا تھا آپ کی تو اسٹیبلشمنٹ اے پولٹیکل ہے اور کوئی سیاست میں کسی کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو یہ باتیں سنانے کی کیا اس لیے کہ کہیں وہ اس سر ڈال نہ ہو اس لیے کہ پھر کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس لیے کہ پھر کہیں مولانا صاحب کو وہ دھوڑ نہ کر دیں تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشنز کا پیش خیمہ ہے یہ پچھلے سے اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ تو دور تو ہیں نا وہ تو سارے سیاست دان دور ہیں کیونکہ جب کوئی اے پولٹیکل ہو گیا تو مطلب سارے سیاست دانوں سے ان کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لیکن وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بار بار باور کراتے رہیں ان کو یاد دانی کراتے رہیں کہ اگر قریب ہوگا تو صرف ہم ہوگے کسی اور کو کر کے پھر کوئی نقصان نہ کروائیے گا ٹھیک ہو گیا چودری صاحب آپ بھی اس کو اتنا ہی سمپل سمجھ رہے ہیں یا کچھ اور بھی کھیر میں ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا نہیں مولانا صاحب کی کوشش ضرور ہوگی لیکن یہ جو بہمانے کوشش ہوتی ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں پاورفل سرکلز میں تو وہ فیصلے جو ہے اپنی انفرمیشن یا ان کی اپنی جو ہے اندازوں کے مطابق ہوتے کسی شخص کے بہنات کے اوپر تو بالکل نہیں ہوتے تو یہ کرنا یا یہ یہ اس قسم کی جو پالیسی ہے حضر ارمان صاحب کی یہ ایک سیاست میں رہنے کے لیے بیانبازی تو ضرور وہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے جو جو لوگ پیچھے شامل تھے اس سارے معاملے میں ان کے مطابق تو ان کو وہ بہت سارے اور لوگ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں اور آنس صاحب نے تو آج یہ کیا ہے یا آج ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا تو ان کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں ان کے تو خود بڑے اچھے تعلقات تھے اس وقت ان کے ساتھ ان پہ وہ الزام لگتے ہیں اکثر یہ خبریں تو آتی ہیں کہ مولانا کافی ڈیسپریٹ ہیں کچھ چیزوں کو لے کر کے کیونکہ اگلا بھی جو سیٹ اپ ہے سارا اس میں یہ تو بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا ان کے ہاتھ کیا آئے گا پی ایم ایل این کو کیا ملے گا لیکن مولانا کے حوالے سے کوئی ابھی تک کلیریٹی سامنے نہیں آرہی کہ ان کا کیک میں کتنا حصہ ہے اس کی وجہ سمینہ یہ ہے نا کہ کیپی میں جو اس وقت مولانا کی کو بہت سخت جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے گا اس طرح جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی وہ ابھی نگران حکومت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی ان کی وہاں سے اسی روئیے کے وجہ سے دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی ان سے نالا نظر آتی ہیں جو حکومت میں شامل ہیں اچھا عوامی نیشور پارٹی پاکستان پیپس پارٹی کو یہ دوسری جماعتیں ہوں وہ ان کو بلکل حصہ نہیں دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ سارا کام خود کر رہے لیکن اس کے باوجود وہاں ڈی آئی خان سے تو وہ تب سیدھ نکالیں گے اگر علی منگندہ پور ان کے مقابلے میں نہیں ہوگا تو یہ مشکلات ساؤت میں ان کو ہیں ادھر جو نورت کوئی پی ہے اس میں این پی کو ہیں تو این پی میں نے پہلے بھی عرص کیا ہے کہ اے جو طریقہ انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ کے پی میں ان کو بہت زیادہ پرابلم دے رہی ہے پنجاب میں معاملات جو ہیں وہ شاید اس طرح سے بہت جس طرح سے کے پی اور پنجاب کا آپ کریں تو وہ آپ کو پنجاب اس میں سے ٹھوڑا پیسے بکھائے دے گا نقصان نہیں پہنسا گا پیٹی آئی کو جس طرح پنجاب میں یا باقی جگہ پر نظر آ رہا ہے لیکن یہ آپ بات کر رہے نا ٹھیک ہو گیا لیکن اسامہ آپ کو میری آواز آ رہی دی 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 سوئیہ جی ویلکم اسامہ اور جیسے بھی مولانا صاحب کی بات ہو رہی ہے تو میں ابھی بڑا معصومانہ سے سوال کر رہی تھی عمران صاحب سے بھی کہ جب اسٹیبلشمنٹ اے پولٹیکل ہو چکی ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے اور پرانی جو قیادت تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ جا چکی ہے تو پھر اس کے بعد اب مولانا صاحب کو یہ ساری باتیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بڑا معصومانہ جو ڈیل ہی اس کا طرح حصہ تھا کہ اس کا تو کچی طرح جس کو مائنس کرنا گریفتار کرنا جو بھی آپ ہیں وہ صاحب ابھی تک نہیں ہو پایا وہ کیوں ہو رہا اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ دھردہ جو میں دینے کا کیا تھا سپریم جور کے بار کہ جناب یہ اس کو عدلیہ سے زولت سل رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اصل میں وہ بھی ان کے ایک ہے کہ کیونکہ یہ باتیں جو خامر پاکتون خواہ میں جو ہو رہی ہے ابھی سلیم صاحبی صاحب کی ہیں صاحب کی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا جبکہ میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ مرانا کے سیاسے گروز کے ان کے انٹریگوز بھی کیے بڑا ان کے ساتھ تعلق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خیال پاکتون خواہ میں سبس بزارا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں طریقہ پیروکریسی میں شاہ سلطانوں سے اسٹاپ کیوں سے تو ایک بات تو کہتے ہیں جس طرح حلصر انداز میں انہوں نے دکھا ہے یہ سامنے پر انہوں نے رکھیا کہ کرپشن کے تباہم ریکارٹ ٹوٹ گئے ہیں اور گورنر راج جس طرح سے لگا ہوا ہے تو آبامی ناسل پارٹی پیپلز پارٹی نوم لی وہ پر نوم لی کا سامنہ آرہ وہ کہتے ہیں جی گورنر راج لگا رہا ہے تفائی ہے ابھی شیراف سیف صاحب سے ملاقات نہیں ملانا صاحب سے ان کے بیٹے بے بھائی تھے تو یہ ساری چیزیں ایک فرسٹیشن ان کی بڑھا رہی ہے اور سب سے بڑھ کر ان کو نظر آرہا کہ ان کا بوڑ بینک تو بات ہے بلکل بڑھ کر رہ گیا پہلے اگر کہیں گورنر روجان تھے تو آج آپ ساکر سے پوچھئے وہ بتاتے ہیں کہ آپ بزرگ نہیں اس طرح طرح کو چھوڑ دیا ہے وہ اب ان کا رکھ طریقہ انطاع کی طرف ہو گیا ہے تو یہ ساری مولانا صاحب کی جو وجوہات ہیں یا تحفظات ہیں وہ کئی ستک ایڈریس ہوتے ہیں اب در آجاتے ہیں علیم خان صاحب کے انٹرویو کی طرف علیم خان صاحب نے عمران صاحب جو انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کچھ حساب نے دیکھا بھی کچھ کلپس تو یہ پہلے تو یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ پہ تو آتے ہیں بعد میں کہ وہ کتنا صحیح ہے یا غلط ہے لیکن کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ایک پرسنل چیٹ ہوئی ہے اور آپ اس کو آ کر اس شخص کی اجازت کے بغیر پبلک کر دے ٹی وی کے اوپر تو کیا یہ ایک اخلاقی طور پر جائز بات ہے پہلی بات تو یہ ہے سبینا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستانی سیاست میں اخلاقیات ہے کہاں جو آپ علیم خان صاحب سے یہ سوال کہہ رہی ہیں یہاں کہیں کہوی اخلاقیات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کیا ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے اس طرح سے لوگوں نے اپنی گفتگو جو ہے وہ نہیں کیا آپ کو یاد نہیں کتنے انٹرویوز نماء ملاقاتیں جنرل باجوا صاحب کی ہوئی ہیں جو پریس میں اس طرح سے آئی ہیں تو کیا اس وقت اخلاقیات تھی علیم خان صاحب جو ہیں ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو واقعات ان کے ساتھ ماضی میں پیش آئے ہوتے ہیں اور یہ یہاں نہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے لوگ تو بقاعدہ اپنی آٹو بائیو گرافیز جو لکھتے ہیں اس میں ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو علیم خان صاحب نے بھی یہ کیا ہے جو چیزیں وہ اس طرح سے اسے آپ ناجائز اور غلط نہیں قرار دے سکتے یا البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ کتنے سچ ہیں یا جوٹ ہیں کیا انہوں نے جو باتیں کیے وہ پوری حقائق پر مبنی ہیں یا اس میں کچھ انہوں نے اپنی طرف سے بھی شامل کیا سوال میرے نزدیک یہ زیادہ ہم ہیں دوسرے بات یہ کہ جو انہوں نے بزدار صاحب کے حوالے سے کی بات تو یہ ماضی میں بھی پریس میں بھی آ چکی اور علیم خان صاحب اپنی انٹرویوز میں اور ویسے صافیوں کے ساتھ گفتگو میں یہ باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بزدار عثمان بزدار صاحب جو تھے وسیم اکرم پلس ان کی کرپشن کے حوالے سے جب وہ خان صاحب سے ذکر کرتے تھے تو اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے لیکن ایک بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب کا ایک گرج بھی ہے وہ یہ کہ پہلے خان صاحب نے علیم خان صاحب کو مبارک بات بھی دے دی تھی اور وزیراعلا بنانے کا ان سے وعدہ بھی کر دیا تھا پیٹی اے کہ جو لوگ ہیں انہیں پتہ اچھی طرح اس بات کا لیکن اس کے بعد پھر اچانک جب روحانی طور پہ یہ پتہ چلا کہ نہیں عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو بنانا چاہیے تو پھر عثمان بزدار صاحب کا قررہ نکل آیا تو یہ ساری چیزیں اگر اس پس منظر میں دیکھیں گی آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس بندے کو اتنی جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں اتنے پیسے خرچ کی ہوں کسی پارٹی پہ اور پھر کسی ایک وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا آتھ ہو جائے تو وہ جب اسے محقہ ملے گا تو وہ اپنی گفتگو تو کرے گا لیکن عثمان صاحب ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی خاص ثبوت نہیں دی کیونکہ جس چیٹ کو وہ پڑھ کے سنا رہے تھے اس میں بھی صاحب نے انہیں کہا کہ آپ کوئی ایویڈنس دے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس آئی بی ہے آپ کے پاس آئی ایس آئی ہے آپ ان سے انویسٹیگیشن کرائیں تو انہوں نے خود میسیج پڑھ کے سنایا انہوں نے کہا جی میں نے جو کروائی ہے اس میں تو کوئی چیز صاحب نے نہیں آئی تو اس کے بعد پھر علیم خان صاحب نے کوئی فردر انہیں کوئی ایسی کوئی ایویڈنس تو پیش نہیں کی اچھا سبیرہ بات یہ ہے کہ ایویڈنس پیش کرنا علیم خان صاحب کا کام نہیں تھا یہ بطور پرائیم منسٹر ان کا اپنا کام تھا اور میں آپ کو مصدقہ اطلاعات دے دوں کہ پرائیم منسٹر کو اس وقت کے وزیر آزم کو خفیہ اداروں کی طرف سے انٹیلیجنس ایجنسز کی طرف سے بقاعدہ رپورٹس پیش کی گئی کہ یہ جناب دیکھیں کہ جو آپ کے ہونہار وزیر آلہ ہیں ان کی کرپشن کی یہ داستانے ہیں لیکن باقفہ نے آلیہ بتاتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے کوئی کاروائی کرنے کی بجائے الٹا اس وقت عثمان بزار صاحب کو بلایا اور ان کے خوالے یہ کر دی کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں اور خود اس وقت جو ہیں سابق وزیر آزم انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات بھی کی کہ جب مجھے انہوں نے دیا اور میں نے اس کو بلا کے کہا تو یہ سر دیکھیں ایک بندہ اگر آنکھ ہی بند کر لے اور یہ سمجھ لے کہ نہیں یہ میرا جو نمائندہ ہے یہ سو فیصد اماندار ہے اور یہ کرپٹ ہوئی نہیں سکتا اس سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو سکتا اس سے بہتر کوئی وزیر آلہ ہوئی نہیں سکتا تو پھر آپ جو مرضی کہتے رہیں لیکن اس کا اٹھا نقصان ہوا اور پنجاب میں جو بھی ہم کے پی اور پنجاب میں فرق کی بات کر رہے تھے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے اگر اس وقت اسمان بزدار صاحب کی جگہ انہوں نے کوئی افیٹک وزیر آلہ لگایا ہوتا تو شاید آج پنجاب میں یہ صورت ہے فیسے تو خیر محمود خان صاحب پہ بھی بڑا اتراز اس وقت یوں کرتے تھے کہ دونوں ہی جو وزیر آلہ ہیں وہ کوئی مناسب کینڈیڈیڈ نہیں ہیں لیکن بہرحل جو صاحب آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ایک شخص کے ساتھ جب آپ کام کر رہے تھے اس وقت آپ کو اتراز تھا اس وقت آپ بولتے کہ اگر آپ کو لگتا تھا کہ جی ان کی اہلیا موترمہ جو ہیں وہ کسی طرح کا انفلوینس کر رہی ہیں انہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی اب چھوڑنے کے بعد آپ پرسنل چیزیں گھر کی باتیں چھوڑ چھوڑی چیزیں آپ شیئر کریں آنکہ پبلک پر تو کیا یہ آپ کے خیال سے ایک مناسب بات ہے نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں جو اخلاقیات کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوتی جو اسے عمران صاحب نے کہا ہے لیکن اصل بات میں یہ جو ڈسکیشن ہو رہی ہے ان کے انٹرویو کے اوپر یہ صاحب نے کنڈکٹ کیا انٹرویو وہ بھی ذاتی طور پر بہت مخاسمت رکھتے ہیں اور جنہوں نے کیا ظاہر ہے علیم خان غصے میں بھرے پڑے ہیں وہ پہلے بھی یہ باتیں کہتے رہتے ہیں لیکن اب کیونکہ وہ زیادہ اشکارہ ہو گئی ہیں اس میں حالات ایسے ہیں ایشو یہ ہے سمینہ کے جو موجودہ ایشوز ہیں اس کے اوپر جو علیم خان شاہب کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا وہ تو بطور ایک نئی پارٹی کے صدر کے ہونا چاہیے تھا کہ پارٹیوکستان کے جو موجودہ ایشوز ہیں ان کی اوپر اگر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا موزائے کے ذاتیات کے اوپر یا بات کرتے ہیں یا ان کی جو سیاسی مخانفت ہے یا بوزار صاحب کی کارکرتگی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھو بھی تو ہے نہیں بوزار صاحب کا سی ایم لگنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت پنجاب میں یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کیونکہ غلط فیصلہ تھا اور حالات نے بھی فیصلہ یہ ثابت کیا ہے کیونکہ بوزار صاحب کو ظاہر ہے انتظامی سطح کے اوپر بلکل ان کو تجربہ بھی نہیں تھا نہ وہ ڈیلیور کر سکے اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان سے خفا ہیں اسی بات پر اور وہ پھر اتنا زیادہ بڑا عوضہ لے کے اب ظاہر ہے وہ اس پارٹی میں بھی نہیں رہے تو جو ایشیوز ہیں پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کے جو اس وقت مختلف قسم کے ڈیفینس کو یا فورن ریلیشنز ہیں تو بطور صدر جو ہے وہ ان کا انٹرویو تو ہوتا تو ان ایشیوز کے اوپر اگر بات ہو وہ ایسے وہ آخر میں انہوں نے پانچ ایک منٹ بات کی پانچ ایک منٹ آخر میں انہوں نے بات کی اس کے اوپر باقی جو سارا تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جسے تارگیٹڈ ہے نہیں وہ ہائلائٹ نہیں ہوا نا پانچ منٹ ہو یا دس منٹ ہو یا سات منٹ ہو نہیں میں تو آپ کو بیسے تاری ہوں آپ کی بات کوئی سیکنڈ کرتے ہو کنڈکٹی اسی بات پر کیا جائے کہ ذاتی طور پر مخاسمت کی باتیں کرنی ہیں محضبان بھی وہ اس میں خوش ہوتے ہیں اور مہمان بھی خوش ہوں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بات تو یہ ہے کہ جو ایشیوز ہیں جو کسی بھی ایک نئی پارٹی کے صدر کو اس وقت آکے تو اپنا پروگرام دینا چاہیے ابھی الیکشن کی باتیں سن رہے ہیں ابھی یہ جو وائنڈ اپ ہو رہا ہے سارا معاملہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا بجائے کی ذاتی باتیں کرنے کے اور کسی کی خاص کر ریلو خواتین کو بھی اسی بات تو نہیں رہ جاتی ویسے اسامہ سے میں اس پہ کومنٹ لیتی ہوں کہ اسامہ کیا یہ ایک ذاتی بات رہ جاتی ہے کہ اگر ایک خاتون ہے وہ اپنی کسی علم کی وجہ سے نہیں سمینہ میں یہی بات تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے بات شاید سنی نہیں کہ ایسی خواتین کے اوپر جو سیاست میں نہیں ان پہ بات کرنا جو ہے وہ بھی غیر ضروری ہے نہیں سر میں کسی اور کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں آپ تو کہہ رہے ہیں وہ سیاست میں نہیں لیکن اگر وہ سیاسی فیصلوں کا حصہ بن رہی ہے یا انہیں انفلوینس کر رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی نا یہ تو وہ کر رہی تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کیا پھر یہ ذاتی بات رہ جاتی ہے یا میں یہ سوال کر رہی ہوں میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ذاتی ہے نہیں میں سوال کر رہی ہوں اسامہ آپ کے خیال سے پھر کیا اس کو ذاتیات کے زمرے میں لائے جائے یا پھر اسی کانٹیکٹس میں اس کو دیکھا جائے کہ کیا چیرمن پی ٹی آئی اس وقت فیصلے جو تھے وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق کر رہے تھے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کر رہے تھے پارٹی مشاورت سے کر رہے تھے یا پھر ان چیزوں میں الجھے ہوئے تھے میں نے اسے یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس کی ایک اپنی اپنی ایلیہ سے کوش کرتے ہیں یہاں سے ایک بات ہے کہ ہمجھا شہباب جائے وہ سارے فیصلے پوچھ کرتے ہیں یا شہباب شہباب جائے وہ اپنی ایلیہ سے پوچھ کر سارے فیصلے کرتے ہیں اب یہاں تو اس سے کوئی ثبوت ہو جب تک ان کے پاس یہ حدہ نہیں ہے ہاں بزرعظم کے سیملی کے حوالے سے ان کے حیلیہ پر وہ کئی چیز آ رہی ہے ان کے نام پر آ رہی ہے وہ ایک ایک چیز ہے جس طرح بھی ایک نیاب تاکیس بنایا گیا ہے کہ وہ درسٹی ہیں صحیح کرتا فجرنل کے حیلیہ وہ ایک ایک چیز ہے لیکن جا وہ فیصلے میں ہمیں انبولت نہیں کیونکہ ہمیں کچی چرسے میں کچی چیازی تقریب میں کسی طرح بھی سریکل صاحب کی کسی میٹنگ کوئی جگہ میں ہوتا تھا کوئی نظر نہیں آتا باقی دو سے تلزامات ہیں اب وہ عدالت میں تہیم معاملہ ہو تو آنکھتے جہاں تک بات ہے علیم خان صاحب کی یا بزارت صاحب کی اس میں ایک اجیز بات یہ ہے کہ یہ جو رسم بری زبردت تم نے دیکھی کہ دشترل کے سچے بھی ہیں فونز بھی ہیں نو میں کے واقعہ ملدس بھی ہیں سب کی تصاویت جاری ہوگی سب کچھ ہو گیا لیکن وہ پریس پانپنس کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایسا ہے دھول جاتے ہیں کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی تو آپ تو بزارت صاحب کے ہیں انہوں نے بھی پریس پانپنس چکے کر دی ہے تو میرا لی شہرہاں کوئی کیس ان پر بھی باقی رہے گا وہ کیس تب پہلے پہ براد راستہ پر یعنی سب سے دیکھ آئی جو پولیس نے پریس پانپنس کی تو آج براد راستہ کو استحقام میں چاہتے ہیں ان کو استحقام مل گیا کیس ان سے خاتمے کو یہ اب اگر بزار صاحب نے کچھ کیا ہے بالکل سزا ملنی چاہیے ان کو اور اس بنیاد پر انہوں نے پریس پانپنس کر دی ہے کہ ایسی ختم نہیں چاہیے لیکن ہماری جو ڈالتے کہتی ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں آپ جانتا پریس پانپنس کر دیں تو اس تب ملک میں کوئی بڑے سے بڑا آپ کا جرم ہو ابھی تین سو لوگ جو چانبہ پو گئے ہیں جاتے ہوئے آپ پکے گئے یورپ جاتے ہوئے رابطے میں تو ان کے جتنے وہ مافیہ پکڑے گئے ہیں یہ خیال بڑا آسان سا طریقہ ہے وہ بھی کوئی ترس پانپنس کریں اور جناب سارے گناہ پاکستان میں سب سے نہیں ہے یہ سب کے لیے یہ آفر نہیں ہے اسامہ آپ زیادہ خوش گمانی میں مبتلا نہ ہو سب کے لیے یہ آفر نہیں ہے یہ خاص کچھ تبقات ہیں ہمارے ملک پر جن کے لیے کچھ آفرز ایسی موجود ہوتی ہیں لیکن میں اس پہ بہت زیادہ خیر بات نہیں کرنا چاہتی جس پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں لیکن چونکہ میرا اس پہ ٹاپک میں آ گئی ہے یہ چیز تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سب کے حوالے سے تو اس پہ بہت بات ہوتی ہے بہت پہلے تمام سیاسی مخالفین بھی الزامات لگاتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی پے کے جناب عملیات اور یہ وہ اور جادو ٹونے اور نا جانے کیا کچھ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اوپن لیگ کی ہیں اس طرح کی باتیں اور بھی لوگ کرتے ہیں لیکن کیا یہ صرف انہی کے حد تک محدود ہے اس طرح کی باتیں تو ہم زرداری صاحب سے متعلق بھی سنتے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کے بھی کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کی وہ بہت بات سنتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں پانی کے قریب رہو تو وہ سالوں سال پانی کے قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں سہرہ میں چلے جاؤ تو وہ سہرہ میں چلے جاتے ہیں تو یہ انفلوئنس اگر ایک خاتون کا ہو یا کسی بزرگ کا ہو اگر اس طریقے سے کوئی انفلوئنس میں ہے تو پھر اس میں تو بہت سارے اور لوگوں کے بھی نام آ سکتے ہیں لیکن یہ تنقید پٹیکولرلی ان کے حوالے سے صرف کیوں کی جاتی ہے اصل میں خیال یہ ہے کہ اچانک مدیسیت تکر صاحب کے چیئرمنٹ کا مذہبی رجعان اس طرح تھی ہوا پھر وہ بھی یہ بات جاتے ہیں کہ ان کی اہلیاں ہیں وہ بہت زیادہ اس طرح عبادت میں تنگی رہتی ہیں تو یہ باتیں ہمارے باقی آپ سے کہتے ہیں مریمترہ بارے کلاب سے ہے اس طرح کا اٹھانا شروع کیا اس طرح بات آگئی کہ یہ کس لی ہے یہ ہمارے ہوتا ہے لیکن یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ بڑے ملتری اور بڑے مذہبی اور خاص طرح ہے جب تک ہمارے پاس کسی کا کوئی ثبوت نہ ہو کیونکہ ایسے تو بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں منصوب کو ہوتی رہتی ہیں لیکن کوئی بات ہے کہ ہم کیسے کسی چیز کو ثابت کریں گے یہ تو جہاں بہت عدالت نے لے جائے کہ جی ایسا کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بڑا سخت چارج ہے اگر تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تمہیں دین میں بڑی اگر تو یہ جانی جادو جس طرح کالا ہے جادو اور سنا اسی سے سخت ممانیات ہے لیکن ہم یہ کہے نہیں شکتے کسی کے بارے میں جب تک ہمارے پاس کو سبوت نہ ہو اور پھر ارزام لگانا کی جی پاس جب تک آپ کے پاس اس کا دو سبوت نہ اس کا ثابت نہیں کر سکتے تو وہ بھی گناہ ہے اور وہ بھی کنوٹ پر بھی غلط ہے جس طرح تو یہ معاملات رکھ جائے بغیر سبوت کی آپ ازاد رہے تو بھی اس کا ازاد کے ازادت پر اور کیا کریں سبینا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ ثبوت کیا سامنے ہونا چاہیے یا اس قسم کی گفتگو کو پھر ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہیے پھر نہ ہی کسی کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے الزامات لگایا جب ان کے پاس ثبوت نہیں ہیں اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں پھر کوئی اور آپ پالیسیز پر تنقید کریں کریں سبینا بڑی سیدھی سی بات ہے جس طرح سے ابھی اسامہ کہہ رہے تھے ہمارا دین جو ہے وہ بھی اس بات کی ممانت کرتا ہے اور ہمارا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا پوری دنیا میں کیوں اس طرح کی الزامات کم لگتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اثر وائز آپ جو ہے آپ کی ساری جائزات تک بکی جاتی ہے آپ اگر اس طرح کا کوئی کام کر دیں خاص طور پہ پھر میڈیا میں اس طرح کی بات کرنا تو کسی کے لیے possible ہی نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے سزا ہوگی یہاں علمیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں rules are makes for fools wise makes them wise breaks them یہاں کون قانون جو ہے وہ ہر طاقتور آدمی کے گھر کی باندھی ہے انہیں پتا ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں دیکھیں میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوگا ایسا کیونکہ خود صرف یہ نہیں کہ ان کے محال فرم جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اپنے جو چیئرمنٹ صاحب کے بڑے قریبی لوگ سمجھے جاتے تھے وہ جو نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کے ہیں جو آج علیم حان صاحب نے کیا لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ نا خود یہ دیکھا ہے اور نا خود ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس لیے ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے علاقی طور پہ نہیں لیکن میں نے جیسا پہلے آپ سے ارض کی کہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں آپ جس پہ جتنا زیادہ الزام آئید کرتے ہیں جس کی جتنی ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لوگ اس کو اتنا ہی سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں جانکنا کریدنا جو ہے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں ٹھیک کرتا چلیں اپلیٹیکل ہم دوبارہ آیتے ہیں ایک بڑا اہم اجلاس بھی جارہ جی لندن میں پی ایم ایل این کا اور جس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ حتمی چیزوں کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں مریم نواز صاحب آپ کو بھی ماں پہ بلالیا گیا تو عمران صاحب آپ کے واقفانے حال کیا بتا رہے ہیں کون سے اہم فیصلے لینے جا رہی ہے پی ایم ایل این دیکھیں جی پی ایم ایل جو ہیں اس کا یہ براہ اجلاس ہے اور اس میں بہت سارے ان کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہمارے واقفانے حال جو ہیں انہوں نے جو اس حوالے سے بتایا ہے اس کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ابھی تک واپسی کے لیے گرین سگنل نہیں ملا ابھی تک پوری طرح سے جو ان کے حوالے سے کراس تھا وہ ختم نہیں ہوا مارے واقفانے آل یہ ہیں کہ اس معاملے میں اسی لیے وزیراعظم میاں شباز شریف کو مریم نواز صاحبہ کو دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اب یہ تیہ کرنا ہے کہ وہاں اگلا مستقبل کا مسلم لیگ نون کا وزیراعظم کون ہوگا تو واقفانے آل کے مطابق میاں نواز شریف یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اناؤنس کر دیں گے بتا دیں گے اور اس بات کے امکانات کافی زیادہ ہیں کہ شاید اسی ملاقات کے بعد وہ اناؤنس کر دیں کہ ان کے اگلے وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ بھی میاں شباز شریف ہی ہوں گے لہذا یہ جو معاملات ہیں اور کس طرح سے یہ الیکشن لڑا جائے گا اور کیا اس عملی کی مدد بڑھائی جائے گی یا یہی کیا جائے یہ سارے فیصلے اس ہی جلاس میں ہوگی انٹرسٹنگ تو کافی جی یہاں یہ ہا رہا ہے پی ایم ایل این کا اجلاس لیکن چودری صاحب آپ کو لگتا ہے یہاں تو یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب چوتھی بار وزیراعظم بننے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے ملک کی سیاست میں بقول سحیل سحیل وڑائی صاحب مقبولیت اور قبولیت ساتھ ساتھ میں چلتی ہے تو قبولیت جو ہے وہ زیادہ اہم ایک انصر ہے وہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو زیادہ اویلیبل ہے نون لیک میں پجائے کسی اور کے تو اس میں جو ہے وہ اسی جو نون لیک کا آئندہ آنے والا جو سیاست ہے پارٹی کی اس کا بھی یہ جو آنے والی میٹنگ ہے اس کا کافی زیادہ اثر ہوگا کیونکہ ابھی ایک جو بات چل رہی ہے ہم نے بھی کل اپنے پروگرام میں تفصیلیں ڈسکس کیا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے اندر بھی مختف رائے ہیں اور وہ رائے اب رائے سے بڑھ کے جو ہے وہ فرم سٹانس پہ اوپر آ گئی ہے وہ ایک پوزیشن لے لی ہیں پاکسان پیپس پارٹی نے بھی اور دوسری جو جماعتیں انہوں نے بھی کیونکہ پیپس پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو اور پھر آگے سینٹ کے الیکشن اور یہ ہے وہ نون لیگ جو ہے اور یہ یو آئی اس وقت اس کو نہیں چاہتے ہیں بلکل اس پہ ہماری کل پی ڈسکشن ہوئی تھی میں بڑی جلدی سے شورٹ کومنٹ اسامہ کا بھی لے لوں پھر مجھے پریک کی در جانا ہے اسامہ آپ کو کیا نظر آرہ شہباز شریفی آگے کانڈیڈیٹ ہوں گے پی ملن کے نہیں آگے تو ابھی تو ریس لگے گی بھائیوں میں بھی ابھی تو کوشش نظر آرہی ہے میاں تاب کی وہ تو خود چاہ سیدھا وزیراعظم بننا چاہتے ہیں ابھی تو ملنے سب سے سرونگ گول اگر وہ نہیں تو پھر شاید مریم نواز صاحبہ کی رف دیکھا جائے گا لیکن مناول صاحب بھی کنٹینڈر ہیں تو ابھی تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور یہاں تو ملنہ صاحب بھی صدر کے لیے آگے دیکھ رہے ہیں تو وہاں زرداری صاحب آگے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو بڑی لائیاں بنی ہے ابھی شاید کامد آسی صاحب آدھان کڑھا ہے تو ابھی سب سے زرہ پرائم اگر نون لکی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز صاحب بننا چاہتے ہیں انہوں نے میٹنگ چیلی بڑھائی کہ چا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا آگے تو پہلے ان کی پوشش ہو لیکن لیکن ان کی رکاوٹیں کانونی پہلے دور کرنے پڑیں گے اس پہ تو مجھے وہی شیر یاد آگیا جیسے آپ نے بات کی اسامہ کے ہزاروں خواہش ہیں ہیسی تو سارے ہی اپنی خواہش یں لے کے اسامہ آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے ایک چوٹا سا بریک لیتے ناظرین فریک کے بعد واپس آئیں گے تو افسوسناک سانیہ جو پیش آیا ہے یونان میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ اس کے اوپر تفصیلی بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کشتی اُلٹنے کا یونان میں جہاں پر دو سو اٹھانوے پاکستانی جو ہیں جا بھاک ہو گئے ہیں اب تازہ خبر اس سلسلے میں یہ آ رہی ہے کہ ایک ایجنٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ایک مافیا کی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ واقعہ پہلے بھی رونما ہوئے ہیں ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جہاں پر مختلف ایجنٹس لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں ان کی جمع پونجی بٹور لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے اور نہ تو ان کے پاس قانونی دستاویزات پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی سیفٹی سیکیورٹی ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں پہنچ کر کچھ سے کام دھندے کی کوئی گیرنٹی ہوتی ہے لیکن چونکہ سادہ لوگ یہاں پر لوگ ہیں بے روزگاری ہے غربت ہے اس سے تنگ آ کر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں دوسرے ملکوں میں جائیں وہاں جا کر کچھ روزگار کمائیں لیکن پھر ایسے واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے پہلے بھی ہم نے اٹلی کا ایک واقعہ دیکھا تھا کچھ مہینے پہلے فیبرری میں جو پیش آیا تھا وہ بھی افسوسناک واقعہ تھا اور اس کے بعد اب چند ہی مہینوں بعد ہمیں یہ ایک بڑا واقعہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں دو سو اٹھانوے پاکستانی جانبا کو گئے ہیں تو وزیراعظم صاحب نے اس پر جی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ پیش کرے گی کیا ہوا کیسے ہوا لیکن جو ابتدائی طور پر ایف آئی اے نے ایک کاروائی کیا اس میں ایک ایجنٹ کو ضرور پکڑا ہے تو یہ انسانی سمگلر مافیا کی صورت میں سرگرم ہیں یہ کیوں اتنے بے لگام ہیں کیوں ان کو پکڑا نہیں جا سکا ہے کبھی اور اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا سکا ہو تو یہ کیوں ابھی تک سلسلہ جاری ہے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے اور پھر یہ بھی بات کریں کہ قانونی راستے کتنے پہچیدہ ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طریقوں سے اس طرح سے جانے کو پریفر کرتے ہیں اور اپنی جان تک سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس سلسلے میں آج خاص طور پر ہمیں جوائن کے جناب بلال اسلم خان صاحب نے جو کہ ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی ہومن ٹرافیکنگ ایف آئی اے ہیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے بہت شکریہ بلال اسلم خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ بلال اسلم صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہے جو کہ ویزا کنسلٹنٹ ہیں اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ بلال لیکن بعد کا آغاز میں خان صاحب آپ سے کروں گی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ واقعات پہلے بھی آتے ہیں ہمارے سامنے جس میں ہم دیکھتا ہے کہ انسانوں کی سمگلنگ جس طرح سے ہو رہی ہے اور غیر قانونی طور پر ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں ایف آئی اے کے کیا قوانین ہیں اور کس طریقے سے ایف آئی اے آپریٹ کرتی ہے ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے مونٹر کرنے کے لیے آئی اے آپریٹ کرنے کے لیے اور ایف آئی کا نظریہ پہنش کرنے کے لیے یہ جو سٹرگل ہے between agents اور law enforcement یہ کنٹینیو رہے گی یہ چلتی رہے گی یہی سیڈ جو انسیدن ہوئے یہ گریس میں اس میں کیمتی جانے زائے ہوئے اس میں ہم ایجنسی ایسی ہم انسید ایسی ہم انسید بڑا یہ ہار ٹرینڈنگ انسیدنٹ ہے آپ نے ایک سوال میں بہت سارے سوال کرتی ہیں لیکن تھوڑا سا میں اپنا جو view point ہے بتانا چاہوں گا ملک کے حالات جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایکانومی کے اور باقی unemployment اور inflation اور unemployment inflation وغیرہ اس کی وجہ سے ایک جنرل ارج یہ ہی ہے کہ ہم باہر جائیں اور کوئی جلدی پیسے کمائیں بہت ساری اس کی ریزنز ہیں اس پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لوگ جلدی بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں لوگ شورٹ کٹ بھی چاہتے ہیں پاکستان میں یوشلی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر کچھ ایسے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں منڈی بہہودین ناروال سیالکوٹ حافظہ بات مجرانوالا جہاں کے لوگ اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں پھر ایک کمپیٹیشن بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلانے کا بچہ چلا گیا تو even at the cost of human life بھی لوگ پروانی کرتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں یہ اٹیپ ڈیس ہے تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں سوشل فیکٹرز ہیں ہمارے ہمارے ایکنومک فیکٹرز ہیں ہمارے لیگل ایشیوز بھی ہیں تو مہرحال FIA پوری کوشش کر رہی ہے جی within its limited resources of manpower of other resources کہ ہم as best as possible اس میں بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ FIA نے اس کی روکتام کے لیے ابھی تک کیا کیا اور یہ جو case in hand ہے اس پہ جو کیا development ہے باقی social aspects جو ہیں وہ related نہیں ہیں FIA کی کیا development ہے اور یہ سارا حادثہ کس وجہ سے پیش آیا اور اس پہ کیا development ہے کائن لیے اس پہ ذرا بتائیے گا اس پہ جی اگر اس پہ specifically بات کی جائے تو کچھ لوگ ہیں جو کہ اس پہ اس دھدے میں involve ہیں trafickers smugglers وغیرہ وہ آپ نے جو موٹس اوپرینڈی وہ change کرتے رہتے ہیں ابھی جو latest ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں mostly یہ legal طریقے سے جاتے ہیں یہ جو ابھی گئے ہیں اس پہ کیونکہ لیبیا یا دوبی چلے جاتے ہیں ائرپورٹوں سے ویزا لے گئے ambassies پہ جاتے ہیں ویزے لیتے ہیں اور legal طریقے سے جب یہ travel کرتے ہیں ان ملکوں میں پھر وہاں سے آگے attempt کرتے ہیں فردر جیسے لیبیا میں جو لوگ ویزا لے کر گئے ambassies سے وہ وہاں سے جا کے انہوں نے پھر ظاہرہ کے smugglers تھے انہوں نے ان کو ship میں بٹھا کے بن غازی ائرپورٹ تھی تو وہاں سے بٹھا کے انہوں نے اس مندرب ان کو بھی دیا تو یہ پاکستان سے legal جاتے ہیں اب یہ ایک بڑا challenge ہے کہ جی ان کو legal travelers کو ائرپورٹ پہ روکے ہیں تو اس پہ بھی ہمارے پر اطلاف ہوتے کہ فائیہ والے بڑی سختی کریں ائرپورٹ ہمارے یہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں لوکل لوگ ہیں جب وہاں سے یہاں سے تو ویزے لے کر اگر دبائی کا ویزا ریکٹ ہے وہ پاکستان میں exist کرتا ہے کیا پاکستان میں پیسے لیے گئے پاکستان میں فائملی کو زارے کونٹیکٹ کیا گیا ہمیں اس پہ بتائیے سر یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں سر لیکن پرائر جو ہمارا پیٹرن ہے اس پہ ایسے ہی ہوتا کہ سر انٹرنیشنل لیبیا میں دبائی میں ہر جگہ پہ کیونکہ یہ بڑا ایک شارٹ کٹ ہے پیسے کمانے کا ظالم لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں زندگی سے کی ہم نے کسی نے کمپلینٹ کی ہیں آپ لوگوں نے نہیں ہم نے خود پری ایمٹ کیا ہے ہم ہم ریش اوٹ کیا ہم ہم جو ہیں وکٹم سے رابطہ کیا اور ان سے ہمیں کمپلینٹ پی لی ہیں کیونکہ ہمیں لیگلی ریکوائیڈ ہوتے ہیں بلال اسلام ہاں صاحب گزارش یہ کہ آپ نے اب تو کیا اب دیکھیں جس وکٹم کی فیملی سے آپ نے رابطہ کیا ان کو اگر ان سے پیسے واپس بھی مل جائیں تو ان کا بچہ تو واپس نہیں ملے گا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں میرا نام عمران یکوب ہے اور میں انیس سو نووے سے صافت میں ہوں میں بینگ کرائیم ریپورٹر اور ایف آئی اے کی بیٹ کو بھی جب دیکھتا تھا تو میں آپ کو بہت سارے نام گنوا سکتا اب مجھے صرف یہ بتا دے کینڈلی بینگ ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے کہ کیا کوئی ایسے آپ پانچ نام بتا سکتے ہیں پاکستان میں جو اس کام سے باز آگئے ہوں یعنی ایف آئی اے نے انہیں پکڑا ہو سزا بھی دلوائی اور پھر اس کام سے چھوڑ گئے ہو ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو بدہ پکڑا بھی جائے وہ پھر چھوٹ کے آتا اور اس کے پیچھے بھی اس کا کام جاری رہتا اور بعد میں بھی آکے وہ وہی کام کرتا سر آپ نے بجا فرمایا اس پہ میں جنرل بات کروں گا سر سپیسیفک تو نہیں کر سکتا لیکن جنرل بھی سر یہ کہ ہماری تفتیشیں ہماری پروسیکیوشن اور پھر ہمارے جو کوٹ کے بھی ہیں جو پروسیجر وہ سر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جنرل لوگ ہیں وہ کامپرومائز کر لیتے ہیں جو ہمارے مدائی ہیں اور کیونکہ وہ کہتے ہیں رضالتوں میں جائیں گے دوسرے بہتر ہے ہیں ایمیگریشن آردنس نینٹین سیمٹی نائن ہے پریونشن آف ٹریفیکن ٹریفیکنگ آف ایکٹ دوزار اٹھارا ہے پریونشن آف سمگلنگ آف مائیگرنٹ ایکٹ دوزار اٹھارا ہے اس میں سزائیں بھی ہیں اور یہ نئے لوز آئے ہیں اور اس کے تحت بڑی سزائیں ہوں گی موجود ہیں پرابلم یہ کہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی لیکن بلال سے میں یہاں سوال کرنا چاہوں گی بلال کیا جو اس کا قانونی طریقہ اکار اتنے پہچیدہ ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طریقے سے ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں آپ کیا لوگوں کو اس پر گائیڈ کریں جی سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک یہ واقع ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ ایک بڑا افسوسناک پہلو اس کو اور بھی ہے کہ یہ سارے ینگ سٹر تھے جن کی ڈیتس ہوئی ہیں اور اب اس پہ اگر آئیں کہ لیگل کتنا مشکل ہے جانا تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے آپ آپ کے پاس آپ کو میچ کرنا ہوتا ہے جیسے اب ہم نے بات کی خان صاحب نے کہ یہ لوگ لیگلی دبائی جا رہے تھے اب یہ اگر دبائی گئے ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس طرح سے شورٹ کٹ لیں زیادہ پھر سٹیڈی کا روٹ ایک آجتا ہے اس کو لے کر بھی آپ جا سکتے ہیں پھر ورک پرمیٹس ہیں جس میں اس وقت یوکی بھی کافی لوگوں کو بلا رہے تو بہت سارے لیگل روٹس آویلیبل ہیں بیٹ انفورچنیٹلی یہ ہے جو لوگ ٹرافیکنگ کر رہے ہیں ان کا نیٹورک بہت منظم ہے اور ان کو ریفرل کلائنٹ مل جاتا ہے کہ اگر ایک صاحب گئے کسی گئے ایک بچہ چلا گیا سو میں سے کوئی ایک بچہ بھی پہنچ ہے تو وہ آگے سے بیس تیس چالیس لوگوں کو ریفر کر مضبوط ہوتا جاتا اور یہ کئی سالوں سے یہ کام ہو رہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا شارٹ کٹ ہے اس لیکن آپ اس بات سے گری کریں کہ یہاں سے لوگ لیگلی جا رہے ہیں پھر آگے جا کے وہ اس طرح کرے ہیں یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ لیگلی یہ سب لوگ کیا لیگلی گئے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کیسے ملک سے کوئی چلا گیا اور آج 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 یہ بڑا آن مطلب آن بیلیویویبل ہے یہ سمجھ مجھ ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز اگر مجھے مجھے دے دیں جی اوکی یہ ہے لیکن اپیرنٹلی یہ ہے کہ یہ ایرپورٹ سے گئے ہیں ویزے لے گئے دوبئی کے لیبیا کے کچھ اور ریسیلیشن جو اسی لی کو مل گئے ہیں تو بلیلل بلال ایران ترکی اس میں کنٹینرز ہوئے تھے لیکن یہ وہ والا وڈرس اپنینٹی تھے لیکن بلال آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لیگل ویز بھی ہیں پھر آپ کو کیا وجہ نظر آتی کہ لوگ اس طرح ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ جاتے ہیں اچھا ایک تو یہ کہ یہ اس میں سوہانے سپنے بڑے دکھائے جاتے ہیں کہ جی آپ فوراں یورپ چلے جائیں گے بڑی سہولیہ آتے ہیں نہیں یہ سستے ہوتے ہیں کیا پیسے کم دینے پڑتے ہیں نہیں اس میں بھی پیسے اچھے کاسے لگتے ہیں جو بھی یہ ایجنٹس ہیں ایجنٹ حضرات یہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں کم از کم جبکہ اسی اماؤنٹ میں اگر آپ صحیح پلان کریں تو آپ لیگلی بہت سارے ممالک میں جا سکتے ہیں اور اس پہ لوگ اس لیے زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ بڑے سوہانے سپنے دکھاتے ہیں پھر سفر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بڑا کمفٹیبل ہوگا آپ لوگ بائیر جائیں گے یا اس طرح سے آپ کو پروپر آپ کو ویکلز ہیں جو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوں گی لیکن ایکچول سٹوری اس کے بلکل آپوزیٹ ہوتی ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کئی کئی دن پیدل چلنا پڑتا ہے اور جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لیبیا سے لوگ گئے اس طرح سے ایران سے کافی لوگ جاتے ہیں تو وہ کئی کئی راتے ہیں سہرہ کروس کرتے ہیں پہاڑیاں کروس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ بڑے بروٹل ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے یا اگر کوئی بچہ زیادہ رونے لگ جائے تو یہ ایون ان کو اٹھا کے بلکل جان سے مار ہی دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان سے بچنا چاہیے اور ان کے وہ سوہانے سپنوں میں نہیں آنا چاہیے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کچھ ایسے نیٹ ورکس کو کہ جو یہ اللیگلی لوگوں کو بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ تو لیگلی ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں جو بھی ہے لیکن ظاہری سی بات ہے یہ ایک پیرلل پورا سسٹم ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ آپ لوگ کو ان کا بھی آئیڈیا تو ہے یا بلکل کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون اس میں ملابس ہیں اچھے یہ اس میں یہ ہے کہ اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے کوئی آفیسس آویلیبل نہیں ہیں کئی انہوں نے آفیس اسٹیبلشنی کیے ہوئے وہ ٹیلی فون پہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہائیڈین سیکھ وے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ وردات الگ ہے کہ کسی گاؤں میں جائیں گے وہاں پہ کوئی انفلوینشل دیکھیں گے ان کے تھرو اپنے ٹرمز بنائیں گے اور لوگوں تک اپنی ورڈ آف ماؤت مارکٹنگ کریں گے تو یہ وجہ ہے کہ ان کو ایڈینٹفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ابھی یہ میں بلکہ آڈیو سن رہا تھا جو ایک حادثہ ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک صاحب جو سروائیور تھے اس میں اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارا واحد رابطہ ٹیلی فون پہ تھا اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ ہم بڑے کمفٹیبلی جائیں گے جبکہ ہم لوگ تقریباً چھے دن جو ہے وہ بیت سمندر میں اچھا بلال صاحب یہ بتایا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ویزا کنسلٹنٹ فرمز کی طرف سے جاتے ہیں اور ویزا کنسلٹنٹ فرمز کو پاکستانی ریاست کے اندر کتنی سہولت فرام کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو لیگلائز طریقے کار ہے وہ تو کنسلٹنسی فرمز ہوتی ہیں لیکن جو پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہے کہ جو اگر فر اگزامپل ویزا کنسلٹنٹس کسی کو ویزا کنسلٹنسی دیتے ہیں اور وہ ویزا نہیں لگتا تو پھر زیرہ تاب تو وہ بھی ان لاؤز کے تحت آ جاتے ہیں تو یہ جو ریشو ہے وہ آپ کے نظریک کتنی ہوتی ہے ایلیگل اور کنسلٹنسی فرمز کے تحت جانے میں اچھا دیکھیں ویزا ریشو ڈیپینڈ کرتا ہے کینڈیڈیٹ کے اپنے پروفائل پہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں ایک لیجٹ ویزا کنسلٹنٹ کے طور پہ کہ ہمارا کام آپ کو ویزا آوارڈ کرنا نہیں ہے ویزا تو ایمبیسی نے دینا ہے اب آپ اپنے پروفائل کے لحاظ سے اگر غلط اپلائے کر رہے ہیں فور اگزامپل آپ اگر کبھی بائر کوئی ایک صاحب ہیں نہیں سر میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایلیگل یا ویزا کنسلٹنسی فرمز کے تحت کیا ریشو ہے کہ کتنے لوگ ایلیگل طریقے سے جاتے ہیں اور یا کنسلٹنس کے تھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہے اچھا رائی اس پہ یہ ہے کہ جو لیگلی ویز سے لوگ جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں افکورس کیونکہ پاکستان سے اگر لیئر ٹریول باہر کا دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی ویزا ریشو بھی بہتر ہے پھر اس کے علاوہ کئی لوگ ایلیگلی چوئی صاحب جارے ہوتے ہیں چوئی صاحب وزارش یہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی فیکٹ ان فگرز نہیں ہے اچھا پھر یہ بتا جائیں کہ پاکستان میں جو ویزا کنسلٹنسیز ہیں do they work under some license from the state یا مطلب وہ کیسے ہوتا ہے یا جیسے normal law firms کام کرتی ہیں اس طرح ہوتا ہے آپ سے وہ پوچھ رہے کہ لائسنس کے تھو ویزا کنسلٹنسی کے یہ ڈیفرنٹ آفیسز جو ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں آپ وہ کہیں سے لائسنس لینا پڑتا ہے جو لیگل ٹریول کمپنیز ہیں وہ تو ٹریول ایجنسیز کے لائسنس ہیں جو ٹوریزم بورٹ کی طرف سے لائسنس لینا پڑتا ہے گورننٹ آف پاکستان سے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اوورسیز ریکروٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں گلف مارکٹ کے لیے تو افکورس آپ کو گورننٹ کے ساتھ ریجسٹر کروانا ہوگا بٹھ یہ لوگ زیادہ جو کام کر رہے ہیں یہ یورپین مارکٹ کو ٹیپ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے کوئی ان کے اسٹیبلشت بزنس نہیں ہے چلیے وقت کم رہ گئے مزرہ خان صاحب سے ایک لاس پیشن کر دوں میں خان صاحب کو ضروری یہ بات آخری بات ہے خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہماری observation ہے یا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم یہ ضرور یہ brutal لوگ ہیں بہت ظالم لوگ ہیں یہ جو agent ہیں لیکن یہ اتنی بھی سادہ بات نہیں ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح طریقوں سے جاتے ہیں جن میں سے 90% لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈنکی بن کے جانا ہے انہوں نے کس طرح سے کس روٹ سے جانا ہے کہاں انہوں نے پیدل چلنا ہے کہاں انہوں نے کشتی میں جانا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اس سب قبول کر کے جاتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے جی بلکل صحیح کہ آپ ہیں illegal جا رہے ہیں لوگ کو پتہ تو ہے آج کل جس طرح ویکنگ ہے ہر بندے کے بعد resources تو ہیں information کے یہ بلک سیرے سے کہنا ہے کہ جی یہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ لوگ کو یہ بھی بات کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے بھی اداروں سے بہت سے لوگ ملے ہوتے ہیں جو اس طرح کی جو smuggling ہے اس کو allow کرتے ہیں چاہے وہ انسانی smuggling ہو یا دوسری smuggling ہو تو یہ ان کے بغیر نہیں ہو پاتا کیونکہ اگر آپ لوگ کی اتنی strict monitoring ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کی نظر سے گزرے بغیر اس طرح سے ہو جائے اس پہ آپ کا کیا comment ہے جی میرا یہ comment ہے کہ ہماری جو policy ہے ہمارے ڈی جی صاحب کی ہمارے ڈیٹر صاحب کی اور state کی policy وہ بڑی سخت ہے اس میں جو بھی کوئی بلیک شیپ ہوتا ہے وہ میرے ڈیٹر صاحب کی اور پوری دلیا میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی بلیک شیپ کوئی نکل ہی آتا ہے کوئی نہ کوئی نکل ہی آتا ہے لیکن پچھلے بہت سے عرصے میں فائی اسلامباد میں فائی میں کوئی ایسا بیجر کوئی انسیڈن نہیں ہے ہمارے جو جو اوور دی یئرز جو ایئرپورٹ کے اوپر جو فوئی ڈاکومنٹ کے ٹریبلرز ہیں وہ بہت کم ہو گئے اور کوئی بڑا ایشو نہیں بنا اللہ کے پروز سے ابھی تک تو البتہ جو یہ بلیک ٹیپ ہیں دی ار ٹیکن ٹو ٹاسک ڈیپارٹمنٹل لاوز بھی ہیں کرمنل بھی ہیں شکریہ آپ کا اسلام خان صاحب آپ نے وقت دیا جی بلال اسلام آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز میں تشریف رہن آج کے پروگرام کو یہی پر سمیٹھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے واقعہ دوبارہ سے رونما ہوں لیکن اس میں حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں معاشرے میں ایک انصاف روزگار خوشحالی آئے تاکہ لوگ یہاں سے جانے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی یا قانونی طریقے اپنانا ہی نہ چاہیں اور دوسری بات یہ کہ پھر اگر کچھ ایسا ہے تو اس کے لیے اتنا سخت مانٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کی جان و مال کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے اللہ حافظ